میں بھی حصہ بنا رہے ہیں میرا نام شاد سے رہوان ہے اور میں نے جو یہ ایفرٹ شروع کی ہے سپیشل ہی میں نے فیمل کے لیے کی ہے جو ہماری خواتین ہے وہ ہر جگہ آپ پہ سفر کر رہی ہیں لیکن اگر آپ ریالیٹی میں دیکھا جائیں تو وہ اپنی وجہ سے سفر کر رہی ہیں وہ کیوں نہیں اپنے سٹیٹس کو چینج کرتی ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں اور فیمل کو سپریس کیا جا رہا ہے اس کو چینج کیا جا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو فیمل نے خود افرٹ کرنی ہے جو ایک سٹینڈر خود سے ہم نے مینٹین کر لی ہے کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے اور بس جو ڈومیسٹک ورکس ہیں وہ ہندک لیمٹیڈ ہو جائنا ہے اسے چینج کرنا ہوگا دیکھیں ہماری جو آج کی یہ 21st سینچری جو چل رہی ہے یہ بہت دنیا ہم سے آگے جا چکی ہے لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اتنا وومن وائلنس ہے اور یہ سب کچھ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے یہ لیک اف ایڈوکیشن ہے ہم خود ہی آگے نہیں جانا چاہے تو سب فیمل نے ملکے ہم نے ایک چینج کریئے کرنا ہے اور اس میں کیا ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے لڑنا ہے اور جو میل ہیں ہم کے سائٹ بائٹ سائٹ چلنے کی ہم نے خود یہ جڑت کرنے ہیں یہ چینج اگر ہم دیکھتے ہیں میل کا تو ایک علیدہ سے ایشو ہے لیکن فیمل کا سپیشلی ایک ایشو بن گیا ہو ہے کہ وہ آئی ہی رہی گورنمنٹ سیکٹر میں اور اگر ہم دیکھتے ہیں دھیاتوں میں عورتیں کھیتوں میں تو کام کر رہی ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ کام کر رہی ہیں لیکن وہی ایک لڑکی اگر جا کے دفتر میں کام کرتی ہے تو وہ ایک غلط چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ نوکری کرنے کے لیے جا رہی ہے تو ایسا جو یہ کنسیپٹ بلٹ ہو گیا ہے سوسائٹی میں ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور چینج کرنے کے لیے ہم نے یہی انیشیٹیو لیا تھا کہ ماشاللہ سے جو لڑکیاں ہیں ماسٹرز آپ کو ملیں گی ایمفل ملیں گی پی ایسٹی کی ہوگی لیکن نیکس ٹیپ پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ گائیڈ لائن انیشیٹیو شروع کیا کہ ہم نے یہ پی ایسٹی اور ایپ پی ایسٹی کے ایکزیمز کے طرح ماشاللہ سے کافی زیادہ ہماری بچیاں ہم نے سیلیکٹ بھی ہوئی ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس آیا ہے ایک سٹینڈر بن گیا ہے جو ہم یہ کہتے ہیں جہیز ہے اس کا ایشو ہے یہاں پہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی سٹیٹس ہے سٹینڈر ہے تو پھر جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی بھی دیکھیں ایک پیرنٹس کا بھی سٹیٹس بن گیا دوسرا کیا ہے کہ آپ کا بن گیا اب آگی بار آپ کی نسل کی تو ایک پڑی لکھی ماں اور جو کانفیڈنٹ ہوگی وہ ہی اپنے بچوں کو اچھا فیجر دے سکتی ہے تو میرا بس یہ شاٹ سے ہی میسیج ہے کہ اپنے آپ کو چینج کریں اپنے سٹینڈر کو خود منٹین کریں نہ کہ ڈیپنڈنٹ رہیں کہ فلانے ہمیں سپورٹ کر رہا اور فلانی کرنا تو یہ ہے کہ ایکنومی اور ایکنومیکل ہی اگر فیمیل سٹرونگ ہے اگر وہ ہر فیلڈ میں پفارنگ کر سکتی ہے اور تمام چیلنجی جو سوسائٹی کے ہیں ان کو میٹ بگر سائلتی ہے اچھا میرا اس میں ایک پیغام اور ہے بچوں اگر آپ جو بھی میری بات سون رہے ہیں ایک چیز یاد رکھیں آپ کو دنیا میں کوئی طاقت آپ کو حرام نہیں سکتی جب تک آپ خود حرمی محبت اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ٹائم کی قدر ٹائم کو اس کو زائع نہ کریں یہ ٹائم بہت قیمتی ہے بس یہ ہی میرا ایک پیغام ہے ٹائم بہت قیمتی ہے